پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ نواز شریف کا ویجن تھا گوادر پورٹ فری زون ایسٹ وے ایکسپریس وے دیگر منصوبے آج حقیقت بن گئے سی پیک اور دیگر منصوبے خطے میں خوشحالی کا باعث بنیں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا گوادر میں عالمی ایکسپو کی تقریب سے خطاب چینی سفیر کا پاکستان کے ساتھ آمن جاری رکھنے کا اعلان سپریم کورٹ نے پانچ اسپطالوں سے تین ماہ میں ڈالے گئے سٹرنز کی ریپورٹ طلب کر لی فریقین کو نوٹس عوامی مفاق کے معاملے میں دھردر کے چکر نہیں چلیں گے جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کمیٹیا اور کمیشن بنا دیتے ہیں کسی کی کمزوری اور بیماری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست خارج کر دی تحریک انصاف نے پارٹی فنڈنگ کیس میں کمیشن کا دارہ اختیار چیلنج کیا تھا شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلد سماک کے لیے درخواست منظور کر لی اگلے ہفتے کیس کی سماک ہوگی تحریک انصاف کی رہنما علیم خان کی نیب آفیس لاہار میں پیشی آف سور کمپنی کے حوالے سے پوچھ کاس تحریک انصاف کی رہنما کہتے ہیں ان کی کمپنی کا نام پینالکس 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروا مہتمائی ٹرانسپورٹ سندھ کی ڈائیوو کمپنی کو کراچی میں 32 بسز چلانے کی پیش کش کراچی سے سکھر میر پورکاس لارکانہ دیرہ غازی کان کے لیے بھی بسز چلیں گی وزر اعلیٰ کی صحتدارز اجلاس میں منصوبے کے لیے دو سو پچپن ملین روپے کی منظوری جامعہ کراچی کے پروفیسر شائر اور عدیب سہر انصاری پر قاتون کو حراسہ کرنے کا الزام ثابت جامعہ کراچی میں پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی مردان کی آسمہ کے قتل کو سولہ دن گزر گئے پلس تحال قاتل پکڑنے میں ناکھا دو سو آٹھ افراد کے ڈی ای نی کے نمونے جون کے دوں فرانسے کے رپورٹ بھی تیار نہ ہو سکی تراجی کے علاقے گلشن مہمار میں نوجوان قتل مقتول کی زلفکار کے نام سے شناک بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کسٹمز کی گاڑی پر فارنگ سے ایک اہلکار چام بہا بارشیں برسانے والا سسٹم بلوچستان میں داخل کوٹا میں بندہ باندی چمن میں بادلوں کے ڈیرے پہاڑوں پر بھی برف باری کا امکان افغانستان میں پھر دہشت گردی کابل میں ملٹری اکیڈمی پر دہشت گردوں کا افغان فورسز کے پانچ اہلکار حلاق دس سکنی چار دہشت گرد 24 نیوز ایس جی بیٹا دنیا کے نمبر باس بن گئے آئی سی 20 رانکنگ میں نیوزلینڈ کے بیر میٹل سینٹی پوزیشن احمد ساتھ 25 میں سرپراز 76 میں اور فخر زمان 71 میں نمبر پر آ گئے